تو سلطان انہا دے پچھا کاف کرم کرو دل نرم کرو کچھ بھرم رکھو ساڑے آمڑے دا ہے سنگ اے مہمانان زیوکار علماء اے آنے ویندے رہوے سن تو ساں تھوڑی جی توجہ اس واسطے کہ صرف کیونکہ قبلہ قاری حضور بک صاحب کو ہی پتتا ہے اور ہر زی شعور بندے کو پتتا ہے کہ جڑے والے پہلوان کھاڑے وے چھووے تے لوگ اڈے اڈے یا کسے پاسے توجہ کرن تو پہلوان شدہ پہلوان ہی نیرانہ اے انتظامیہ دا کم میں اے رو فرہ سامنے قرآن حدیث بیان پہتی ہیں دے تے علماء آوسن مشایخ آوسن تے لاہور تو سرزمین عالم دین کے نئے تشریف علماء دی تعظیم حضور فرمائے میں دی تعظیم ہے تو دوارے سامنے سونے سونے موتی پیش کرے سن تو ساں پشتے نہیں دیکھنا کیا تھی نہ پائے تو ساں گو دیکھڑے سونے محبوب دا فرمان کیا قریش صاحب ماشاء بہت خود نمبر ایک سلطان دے ذہن دے وچکش مکشی کہ علماء نبی دے وارس ہیں یا کہنا نمبر ڈو قیامت قائم تھی مریے یا کہنا نمبر تہے میں ناصر الدین امیر الدین سبک تگین دا بیٹا ہاں یا کہنا آدھن رات دا ٹائم ہاں سلطان گلی دے اندر وینا پائے لوکر غلام اگو لالتین چاہ کے جناب ڈیوہ چاہ کے سونے دا وینا پائے سلطان پچھو پچھو لوکر اگو لگو سلطان کی نظر پہیے کہ ہک لائٹ دے تلے ہک بچہ قرآن چاہ کے صدق یاد بیٹھا کرے دے اور اندھیرے دے جوان کے جنہے ملے کچھ یاد کر گن دے آکے تیول روشنی سے چلے آکے کھول کے پڑھر بیوے دے سلطان دے دل دے امبر بڑا رحم آیا سلطان کو اس بچے دے ہوتے اس طالب علم دے ہوتے بڑا پیار آیا نوکر کو آگے یہ جنہا سومے دا لالتین ہے ان طالب علم کو نیچا تاکہ بچہ ہی روشنی دے اندر بہکے پڑھتا رہے منجے جیسے دلے تک امال پڑھتا رہے وے سی قیامت تک میں گھوندہ سواب ملدہ رہے وے سی لبائک یا رسول اللہ لبائک یا رسول اللہ لبائک یا رسول اللہ